یہ نظم میری اپنی امی کے لیے اور ہر اس ماں کے لیے جو ریٹائرڈ ہے گھر میں رہتی ہے بوڑی ہو چکی ہے اور صبح اور شام صرف وہ وقت جب اس کے بچے گھر سے نکلتے ہیں کام کرنے کے لیے اور جب بچے گھر پہ واپس آتے ہیں اور کچھ دیر اس کے ساتھ گزارتے ہیں پورا دن صرف ان دو لمحات کا انتظار کرتی رہتی ہے میں نے جب یہ پہلی دفعہ نظم پڑی تھی تو مجھے اپنی ماں کا خیال آیا تھا اور مجھے پتا ہے کہ بہت ساری اولادیں جو میرے جیسی ہیں ان سب کو اس نظم میں اپنی ماں نظر آئی ہماری معاشرے کی ہر اس عورت کے نام جس نے اپنی ساری زندگی اپنے بچوں کو دی دی زہرہ نگاہ کی نظم ہے اور یہ اکسفورڈ نے بڑا اچھا کام کیا ہے ان کا انتخاب اردو ورسہ کے نام سے انہوں نے یہ نکالی ہے کتاب اور یہ بہت چھوٹی چھوٹی اسی طرح بہت سارے شورا کی کتاب ہیں انہوں نے نکالی ہے لیکن اس خوبصورت جو کلیکشن ہے اس میں سے میں نے یہ نظم چوس کی کہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اس کو لکھتی ہیں زہرہ نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے حالانکہ دری اسنا کیا کچھ نہیں دکھا ہے پر لکھے تو کیا لکھے اور سوچے تو کیا سوچے کچھ فکر بھی مبھم ہے کچھ ہاتھ لرزتا ہے زہرہ نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے دیوانی نہیں اتنی جو موں میں ہو بگ جائے چپشاہ کا روزہ بھی یوں ہی نہیں رکھا ہے بوڑی بھی نہیں اتنی کہ اس طرح وہ تھک جائے اب جان کے اس نہیں انداز بنایا ہے ہر چیز بھلاوے کے سندوق میں رکھ دی ہے آسانی سے جینے کا اچھا یہ طریقہ ہے زہرہ نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے گھر بار سمجھتی تھی قلاح ہے حفاظت کا دیکھا کہ گھرستی بھی مٹی کا کھلونا ہے مٹی ہو کے پتھر ہو ہیرا ہو کے موٹی ہو گھر بار کے مالک کا گھر بار پر قبضہ ہے احساس حکومت کے اظہار کا کیا کہنا احساس حکومت کے اظہار کا کیا کہنا انام ہے مذہب کا جو ہاتھ میں کوڑا ہے زہرہ نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے دیوار پہ ٹانگا تھا فرمان رفاقت کا کیا وقت کے دریانے دیوار کو ڈھایا ہے فرمان رفاقت کی تقدیز بس اتنی ہے ایک جمبش لب پہ ہے رشتہ جو ازل کا ہے زہرہ نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے دو بیٹوں کو کیا پالا نادائیں سمجھتی تھی اس دولت دنیا کی مالک وہی تنہا ہے پر وقت نے آئینا کچھ ایسا دکھایا ہے تصویر کا یہ پہلو اب سامنے آیا ہے بڑھتے ہوئے بچوں پر کھلتی ہوئی دنیا ہے کھلتی ہوئی دنیا کا ہر باپ تماشا ہے ماں باپ کی صورت تو دیکھا ہوا نقشہ ہے دیکھے ہوئے نقشے کا ہر رنگ پرانا ہے زہرہ نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے سوچا تھا بہن بھائی دریاں ہیں محبت کے دیکھا کہ کبھی دریاں رستہ بھی بدلتا ہے بھائی بھی گرفتاری ہے مجبوری ہے خدمت ہیں بہنوں پہ بھی تاری ہے قسمت کا جو لکھا ہے ایک ماں ہے جو پیڑوں سے باتیں کیے جاتی ہیں کہنے کو ہیں دس بچے مگر پھر بھی وہ تنہا ہے زہرہ نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے اس پیارے وجود کے نام جو ہمیں پالتے میں اپنے خواب اپنے خواہشات سب بھول جاتی ہیں ہمیں پال دیتی ہیں عجیب سائکل ہے دنیا کی نہیں ہم اپنے زندگی میں نکل جاتے ہیں وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے اور پھر وہ پرانی ہو جاتی ہے اور پھر ایک دن ایسی ہی چلے جاتی ہے کے ل utilizا دنیا کی ط pea دنیا کی کوئییں پیچھے pensa موسیقی